اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایارک نعبد و ایارک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظلین حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی حفظ اللہ کی تفسیر تسنیم کا سلسلہ جاری ہے سور مبارک الحمد کی چوتھی آیت مالک یوم الدین وہ خدا جو یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے وہ قیامت جو ابھی ابھی موجود ہے اور قرآن کے اس دعویٰ پر کے قیامت ابھی موجود ہے اس پر عقلی دلائل اور نقلی اور روائی شواہد بھی موجود ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ان میں سے آج کچھ نقلی اور روائی شواہد آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں سب سے پہلی دلیل یہ کہ جیسے کہ خداوند متعلق گناہگاروں کی آقبت کے بارے میں متوجہ نہ ہونے کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ وہ ان کی غفلت کی وجہ سے وہ اپنی آقبت کی طرف متوجہ نہیں غفلت کا عنوان خداوند متعلق ذکر فرما رہا ہے سور قاف کی آیت لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَوْضَوْ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاوْا اَكَفَبَصَرُكَ الْيَوْمْ حَدِيد گناہگاروں کو اللہ کے محکمے اعداداتِ الٰہی میں حاضر کیا جائے گا اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ اس حقیقت سے کہ ہر چیز کا پلٹنا اور ہر چیز کا خاتمہ خداوند متعلق کی جانب ہے تم لوگ اس حقیقت سے غافل تھے اور وہ خود بھی اس کا اقرار کریں گے کہ یا وَيْلَنَا قَدْ كُنْا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَضَا کہ ہاں اے کاش ہم اس حقیقت سے غافل نہ ہوتے غفلت اس مقام پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی چیز موجود ہو جب یہ خود بھی اقرار کر رہے کہ ہم غافل تھے خدا بھی یہ عنوان بیان فرما رہا ہے کہ تم اس اپنی آقبت سے غافل تھے تو اس غفلت کے ورڈ کا استعمال کیا جانا اس چیز پر دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تھی جس کے وہ غافل تھے جس کی طرف وہ متوجہ نہ تھے اگر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تو غفلت بے معنی ہو جاتا ہے غفلت کیا معنی ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قیامت ابھی موجود ہے جس سے ایک اناہگار غافل ہے اسی طرح سورے روم کے ایک اور آیت میں قرآن مجید یوں بیان فرما رہا ہے کہ کہ دنیا پر لوگ صرف ان کی توجہ اس ظاہری دنیا پر ہوا کرتی ہے اور آخرت سے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے وہ غافل لے جاتے ہیں اور اس سے غافل رہنے کی وجہ سے ہم انیل آخرت ہم الغافرون اس آخرت سے غافل رہنے کی وجہ سے وہ خسارہ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر بھی قرآن مجید آخرت سے غفلت کے انوان کو یاد فرما رہا ہے کہ یہ دنیا پر اس لوگ آخرت سے آخرت کی یاد سے غافل لے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا عالم موجود ہے قیامت موجود ہے جس سے یہ لوگ ابھی غافل ہے یہ ہوگئی پہلی دلیل دوسری دلیل برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم جو پایا جاتا ہے اس عالم کا نام رکھا جاتا ہے برزخ اور برزخ دو قطعن ابھی موجود چیزوں کے نام کے درمیان دو قطعن ابھی چیزوں کے موجود ہونے کا نام ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو موجود ہیں اس کے درمیانی چیز کا نام رکھا جاتا ہے برزخ لیکن کیونکہ عالم میں برزخ عالم دنیا اور عالم قیامت کے درمیان واقع ہوا ہے اس لئے اس کا نام رکھا جاتا ہے عالم برزخ لیکن اگر ہم قیامت کو ابھی عدم سمجھے اور اسے ابھی موجود نہ مانے اور صرف دنیا اور برزخ کے وجود کو مانے تو اس صورت میں گویا ہم نے برزخ کا انکار کر دیا ہے کیونکہ قیامت کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ عالم جو ان دو عالم کے درمیان واقع ہوا ہے کوئی ہم نے اس کا انکار کر دیا ہے لہٰذا وہ شخص جو عالم میں قیامت کو انکار کر رہا ہے نہیں مان رہا ابھی موجود نہیں مان رہا کوئی اس نے عالم برزخ کا بھی انکار کر دیا ہے کیوں؟ کیونکہ برزخ ایک پر کے مانے تھے جو دنیا کو قیامت سے جوڑتا ہے دنیا کو قیامت سے ملاتا ہے پس برزخ کا ابھی موجود ہونا قیامت کے ابھی موجود ہونے پر بہترین دلیل ہے اور ساتھ ہی خداوند مطال قیامت کے حوالے سے تیاری کامیں حکم دے رہا ہے سوری آل امران کی آیت وَسَارِعُوا اِلَا مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْوَ جَنَّتٍ أَرْضُحَ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جلدی کرو بھا بڑھو اس چیز کی طرف کس چیز کی طرف بڑھو جنت کی طرف بڑھو ایسی جنت جس کو عدت للمتقین جس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اسی طرح سوری بکرہ کی آیت میں یوں بیان فرمایا جا رہا ہے وَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ بچو اس آتش جہنم سے بچو جس کی حیزوں جس کو جلانے کا وسیلہ انسان ہے اور جن ہے جس کو تیار کیا گیا ہے کافرین کے لیے تو ایک طرف سے خدا رغبت دلا رہا ہے جنت کی طرف ایک طرف سے خدا حکم دے رہا ہے بچنے کا جہنم سے تو یہ جنت اور جہنم کی طرف جو حکم دیا جا رہا ہے جنت اور جہنم موجود ہوگی تو اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کوئی ہوائی چیز کے بارے میں کوئی جو موجود نہ ہو اس چیز کے بارے میں تو حکم نہیں دیا جا سکتا لہٰذا جنت اور جہنم ابھی موجود ہے جس کے بارے میں خدا واند مطال رغبت دلا رہا ہے جنت کی طرف جہنم سے بچنے کا حکم دے رہا ہے لہٰذا قیامت ابھی موجود ہے اسی طرح تیسری دلیل اس پر یہ ہے کہ قرآن کریم کے سورہ تقاسر کی ان آیات میں سورہ تقاسر کی پانچوی سے ساتوی آیات کہ ان آیات میں خدا واند مطال صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ علم الیقین رکھنے والے وہ ابھی ابھی دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا یہ کہنا اس بات پر دلیل ہے کہ دوزخ اور قیامت ابھی موجود ہے جس کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں ورنہ قیامت کے دن دوزخ کا مشاہدہ کرنا قیامت کا مشاہدہ کرنا سب کے لئے ممکن ہوگا سب ہی قیامت کے دن دوزخ کا مشاہدہ کر پائیں گے جنت اور جہنم کو مشاہدہ کر پائیں گے یہ علم الیقین رکھنے والے آج اس دنیا میں رہتے ہوئے دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں قیامت کا مشاہدہ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ علم الیقین رکھنے کے لیے سب سے بڑا معنی کیا ہے علم الیقین کے مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا معنی کیا ہے سب سے بڑا معنی ہے ہمارے گناہ گناہ معنی بنتے ہیں حائل بنتے ہیں ہمیں اس علم الیقین تک پہنچنے نہیں دیتے آیت اللہ العظمہ بہجت مرہوم علامہ طبع طبعی آیت اللہ صید علی غازی ان جیسے بزرگان اور رفع جنہوں نے اپنے آپ کو کناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھا وہ اس مقام پر فائز ہو گئے کہ ابھی جنت اور جہنم کا ملاحظہ کر سکتے تھے جنت میں جنتیوں کو نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے جہنم میں جہنمیوں کو آتش جہنم میں جلتے ہوئے اس کا عذاب سہتے ہوئے ابھی مشاہدہ کر رہے تھے اور جہنم میں جہنمیوں کا توبے کی وجہ سے معاف ہونا اور جہنم سے چھٹکارہ حاصل کرنے کو ابھی دیکھ رہے ہوتے میں مال یتیم کھانے والے کو دیکھ رہے ہوتے کہ وہ مال یتیم کھانے والا اپنے پیٹ میں آنگ پال رہا ہے اپنے مال یتیم کھانے کی وجہ سے آنگ اپنے بطن و بطن میں داخت وارد کر رہا ہے سننیسا کی آیت ان اللذین یاکلون اموال الیتامہ والمن انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ جو یتیم کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں گویا انہوں نے آگ کو اپنے پیٹ میں پالا ہے آگ کھا رہے ہیں تو یہ ان چیزوں کا ان مناظر کا مشاہدہ کرنا جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ جنت اور جہنم ابھی موجود ہے اسی طرح چوتی دلیل کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو میراج پر انہوں نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا تھا جنت اور جہنم کے خردنوش اشیاء کا مشاہدہ کیا تھا کہ جنت اور جہنم میں جہنتی کیا کھائیں گے جہنمی کیا کھائیں گے اور جنت اور جہنم کو دنیا ختم ہونے سے پہلے اس کا مشاہدہ کر لیا تو جناب رسول خدا کی ان چیزوں کو مشاہدہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ حقائق ابھی موجود ہے بلکہ اہلہ وآلہ وسلم کی بعض روایت کے مطابق تو یہ جملہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم میں سے نہیں وہ شخص جو ابھی جنت اور جہنم کو موجود نہ مانے ہم میں سے نہیں ہوگا بیہار علموار کی روایت کہ وہ جو ابھی جنت اور جہنم کو موجود نہ مانے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا پانچوی دلیلی سوالے سے یہ کہ امام سجد اور امام سحادق علیہ السلام ان کے سوانے حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بساقات امام آن علیہ السلام جب نماز پڑھتے سورہ حمد کے تلاوت کرتے اور سورہ حمد کے تلاوت میں اس آیت کے تلاوت کرتے ہیں اس آیت کو تقرار کرتے کرتے تقرار کرتے کرتے بہوش ہو جاتے ہیں خوف الہی خشیت الہی میں بہوش ہو جاتے ہیں تو کیا اگر ان الفاظ میں ہی صرف ان یاکن عابد و یاکن استعین کی الفاظ میں یہ خاصیت ہوتی کہ جو بھی ان کو ادا کرے وہ بہوش ہو جائے تو ہم بھی جب ان الفاظ کو ادا کرتے تو ہمیں بھی بہوش ہو جانا چاہیے تھا وہ حالت ہم پہ بھی تاری ہو جانی چاہیے تھی لیکن یہ جو حالت ان کے اندر ایجاد ہو رہی ہے یہ خوف اور خشیت کی حالت صرف ان الفاظ ہی ادایگی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس جملے کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ابھی جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ابھی جنت میں نعمت جنتیوں کو نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے جہنمیوں کو عذاب سہتے ہوئے ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے بہوش ہو جاتے ہیں اور اصل ہنر یہ ہی ہے کہ انسان اس عالم میں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر سکے دلیلوں کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے دلیلوں کے ساتھ دیکھنا اور ثابت کرنا بھی اچھی بات ہے لیکن اس سے بالاتر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر بصیرت کو بڑھائے اپنی بصیرت کے ساتھ جنت اور جہنم کا ابھی مشاہدہ کر سکے اس کے ایک بہتری مثال روایت ہے کہ ایک دن جناب رسول قدر مسجد میں داخل ہوئے صبح کا وقت تھا تو حارسہ کے مخاطب کا رات دیکھا فرمایا حارسہ سے پوچھا حارسہ اپنے مالک سے حارسہ اپنے مالک جوان نورسیدہ جوان ان سے پوچھا کہ کیفہ اصبحت تمہاری صبح کس کیفیت تو حارسہ جواب دیتا ہے کہ قال اصبحت یا رسول اللہ موقنا میں نے صبح کی جبکہ میں یقین کی حلق میں تھا فعجب رسول اللہ من قول ہی وقال رسول خدا تعجب کرنے لگے پوچھنے لگے کہ ان لکل یقین حقیقتا فما حقیقت یقینک ہر یقین کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوا کرتی ہے رسول خدا نے ان سے کہا تمہارے یقین کی کیا نشانی ہے حارسہ نے بیان فرمایا کہ اِنَّا یقینی آ رسول اللہ والذی احزننی واسہر لیلی میرے یقین کی یہ حالت ہے کہ اس میرے یقین نے میری رات کی نین کو چھین لیا ہے وَأَذْمَا هَوَا جَرِی فَعَظَفَتْ نَفْسِ عَنِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهُ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کے حوالے سے میرے اندر بے رغبتی ایجاد ہو گئی ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ الٰى عَرْشِ رَبِّي وَقَدْ نُصِبَ الْحِسَابُ وَحُشِرَ الْخَلَائِقُ لِذَالِكَ وَأَنَفِيهُمْ وَكَأَنِّي أَنظُرُ الٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَنَعَمُونَ فِي الْجَنَّةِ وَيَتَعَارَفُونَ وَعَلَى الْعَرَائِقِ مُتَّقِعُونَ میں گویا ابھی جنت کو دیکھ رہا ہوں جنت میں جنتیوں کو نعمتوں سے مستفیز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وَكَأَنِّي أَنظُرُ الٰى اَهْلِ النَّارِ وَهُمْ فِي أَهَا مُعَذَّبُونَ مُسْتَرِخُونَ اور گویا جہنم کو دیکھ رہا ہوں جہنم میں جہنمیوں کو عذاب سہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وَكَأَنِّ الْعَانِ أَسْمَعُ زَفِيرًا النَّارِ يَدُورُ فِي مَسَامَئٍ اور جہنمیوں کی چیخ و پکار کو ان کے آہ و بکاہ کی آواز ابھی میرے کانوں میں رسول خدا نے جب یہ جملات حارثہ اپنے مالک سے سنے تو اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهُ لَا اصحابِهِ حارثہ اپنے مالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حَوضَ عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ بَالْا ایمَانِ یہ خدا کا وہ عبد ہے وہ بندہ ہے جس کی قلب کو خداوند متعال نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنت اور قیامت جنت اور جہنم ابھی موجود ہے اور ہمارا نہ دیکھنا جنت اور جہنم کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے بلکہ ہماری آنکھوں پر ہماری بصیرت پر پردے پرے ہوئے جس کی وجہ سے ہم ابھی جنت اور جہنم کو نہیں دیکھ پا رہے لیکن اگر کوئی شخص وہ شخص جو اپنی روح کی تہذیب روح کرے تسکیہ نفس کرے اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کر دے وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا جو اس زمین اور زمان سے بالہ تر چلا جائے گا اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جنت کو دیکھ سکے گا جہنم کو دیکھ سکے گا اور اصل ہنر تو یہ یہ کہ آج اس دنیا میں رہ کر جنت اور جہنم کا دیکھا جا سکے اس کا نظارہ کیا جا سکے ورنہ کل کو قیامت میں تو ہر کوئی جنت اور جہنم کا نظارہ کر سکے گا خداواند مطال سے دعا ہے کہ خداواند مطال ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیں اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم اپنے دلوں سے غفلت اور تاریکی اور گناہوں کی پردے کو ہٹا سکے اور علم و یقین کی منزل پر فائز ہو کر جنت اور جہنم کا ابھی نظارہ کر سکے رزقان اللہ و ایعاکم انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ